اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے ستر قریب جو ہے ووٹر ہے ستر ووٹر یہاں پہ کاسٹ ہوں گے سکورٹی کے انظامات آپ دیکھ سکتے ہیں سکورٹی کے بہترین انظامات جہاں بھی کیے گئی ہیں ڈی پیو حریپور کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ تینوں گروپوں کے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں چہل پہل جاری ہے یہاں پر مختلف افراد موجود ہیں جو اپنے ووٹرز کے لیے آئے ہو سکتے ہیں یہاں کے لوکل کونسلر شوکر جویز سوری میرے یہ لڑلے ہیں بہت پیارے بھائی ہیں میرے اور میں ان سے بات کروں گا شوکر جویز صاحب ان سے پوچھوں گا ان کے اس علکے میں یہ ووٹنگ عمل ہو رہا ہے ان کی طرف سے بہت سر انظامات کیے گئے ہیں کل انہوں نے ماشاءاللہ ہماری فٹ سے افتاری کرائی ہے تو اس کا بھی میں ان کو شکر ادا کروں گا آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آج کے دن صافی برادی کے لیے کیسا ہے مستقبل میں یہ کیسا رہے گا ص صافت کے لیے کیسا ہے ہریپور کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سافت کے بڑا آج میرا دل خوش ہوگا ہے دیکھا ہے سارے صافی بھائی مجود ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ صافی بھائی جتنے بھی یہ گلدستے کی طرح ہیں اللہ پاک ان کو قیم رکھے یہ گلدستے کی طرح رہے بکھرے نہ میں نے دیکھا ہے کوئی آدھے دو رہے ہیں آدھے ہو دو رہے ہیں کوئی تصوڑ رہے ہیں کوئی بتے رہے ہیں یہ کہتا ہ کہ سارے کٹھے ہوں ایک ہی فیصلہ کریں یا رکے ساتھ می کو نمزد کرنا ہے کہ ان کے لیے اچھا ہے میرے صاحب سے تو ان کے لیے یہ نہیں پچھا ہے پہلے بھی یہ رہا ہے اس نے اس پریس کلاب کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس کے بعد پھر یہ آیا ہے پھر اس نے کیا ہے ابھی اللہ پاک اس کو پھر کمعاب کرے تو پھر بھی انشاءاللہ میرے صاحب سے پریس کلاب کے لیے یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا صافی بھائیوں کو اللہ پاک خوش رکھے اللہ پاک ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کرے خاص کر کے ڈاکٹر صاحب آپ کی میرے بھائی یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے رازم بھائی بہت اچھا آدمی ہے یہ ویسے ہی مجھے دل سے اچھا لگتا ہے تو اخلاقی آدمی ہیں جو اخلاقی صافی جتنے بھی ہیں اخلاقی آدمی ہیں میں تو یہی کہتا ہوں تو خدا ان کو خوش رکھے تو اللہ ان کو کمعاب کرے کہ اللہ پاک ان کی زندگی کرے شوکر جوید صاحب یہاں موجود ہے چیئرمین ہے یا اس یو سی کے مصد سینئر صحافی حانپور یونئر اف جنرلیسٹ کے عددار موجود ہیں ان کی ووڈ بھی یہاں پہ ہے یہ اپنے ووڈ کاسٹ کریں گے ان سے پوچھوں گا صحافت کے لیے آج کا دن کیسا ہے ہری پر کے صحافی برادری یہاں پہ ووڈ کاسٹ کرنے آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سچ نیوز کے ڈاکٹر آسفہ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے نابی ہمارے صحافیوں کے نابی آج کے اس پرگرام کو نابی انہوں نے جاگر کیا اللہ حمد اللہ سمع اللہ حمد اللہ آج کا دن ہمارا عید کی طرح ہم منارے جتنے عید کی خوشی کا تیوار مناتے ہیں اس طرح منارے کہ ہمیں نابیوں نے ایک قید سے نکلے ہیں بہت بڑی قید میں ہماری زندگی ہمارے ناب جتنے بھی گزشتہ سال گزرے تھے وہ قید میں گزرے تھے اللہ حمد اللہ سمع اللہ حمد اللہ کہ ہماری ناب جنہوں نے آج وارٹ امکاسٹ کر رہے ہیں پول کر رہے ہیں خوشی سے کر رہے ہیں اور انتظامیاں نے بھی ایک سیکیورٹی کا بہت اچھا بندباس کیا ہوا ہے تو جو ہماری وارٹ پہ ڈاکٹ ڈالے جاتے تھے اللہ حمد اللہ اس سے آج ہمیں آزادی ملی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری جتنے بھی صحافی ورکر جنرلسٹ ہیں وہ آج اپنا ووٹ حق اور سچ پر ناب جنہوں پول کریں گے جو بھی قیادت لائیں گے وہ ایک بہترین اچھی قیادت لائیں گے پڑے لکھے لائیں گے جو ہماری صحافیوں کے حقوق کی آلی آواز بلاند کر سکیں ڈاکٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مربانی آپ کی حکیم بشارت صاحب عظم پرویس صاحب موجود ہیں آج کے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آج کا الیکشن ہری بھرک کی صحفی برادنی کے لئے کیسا ہے دس سال کے بعد ہری بھرک میں الیکشن ہو رہے ہیں حکومتی کمیڈی اندر موجود ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ آج کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں انظامات جو ہوں اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں صافت پر اس کا کیسا اثر رہے گا اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں میرا یہ سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عاصف صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا جو سچ آواز چینل ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا سارا ٹیکنیکل سٹاف آن لائر صاحب سٹپورٹ صاحب اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو خراجی عقیدت اور خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں عاصف صاحب تھوڑا صاحب کو ماضی میں لے کے جاؤں گا اس سے دس سے بارہ سال پہلے ہریپورپلیس کپ کے الیکشن ہوئے تھے تو آسا آپ کو ہریپورپلیس کپ کے بارے میں بھی اگاہ کروں گا کہ ہریپورپلیس کپ کا کیا مقصد کیا ہے ہریپورپلیس یونین آف جنرلزم صافتی اقدار آپ کے صحوت آپ کا پرنٹ الیکٹرونک میڈیا یہ کیوں ہوتا ہے کسی بھی لاکے کے لیے کسی بھی ریجن کے لیے کیوں ہوتا ہے جب بھی ہمیشہ ہمیں یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ جو آپ کا صافی ہے جو آپ کا صافت ہے وہ آپ کا ریاست کا آپ کی سٹیٹ کا جو ہے وہ چوتھا ستون ہے فورت پلر ہے اس کے بغیر آپ کی ریاست کا چلنا اس کے قانون اور ضابطے کا چلنا وہ ممکن نہیں ہے جمہوریت کی آواز ہے جمہور کی آواز ہے اور ہریپورپلیس کپ ہمیشہ سے آج سے دس سال پہلے ایک الیکشن ہوئے تھے ابھی ریسنلی بھی الیکشن ہوئے اور یہ کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہو رہے ہیں جو میں انتظامات آپ کے دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا دوسری اگر آپ کو بات بتاتا چلوں پریس آپ کا پرنٹ اور ایلٹانک میڈیا آپ کی پریس کانفرنسز آپ کے ریجنل ایشوز آپ کی ہریپورپلیس کے عوام کے ایشوز کو اجاگر کرنا آگے کے بی کے میں لے کے جانا فیڈل میں لے کے جانا یہ آپ لوگ صافی برادری کرتی آرہی اور ہمیشہ سے کرتی آئے گی تھوڑا سا لاش میں اگر آپ کو بتاؤں میٹھومیٹکس میں کہتے ہیں بڑے تجربگار لوگ سیریز لوگیں کہتے ہیں کہ ٹو پلس ٹو ایسگل ٹو فور ہوتا ہے لیکن اگر آپ سینرجی اگر آپ ملجل کے کام کریں تو ٹو پلس ٹو ایسگل ٹو فائیو ہوتا ہے مین مقصد ہریپورپیس کپ کا انتخابات کا سیلیکشن کا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک فریمور کے نیچے آگئے ہیں آپ لوگ ایک چھت ملگی ہے اپنی آواز اٹھانے کی اپنی بات کرنے کی کے پی کے تک اور فیڈل تک پہنچانے کی بہت بہت شکریہ آسف صاحب بہت شکریہ جناب بڑی مربانی ٹیکنیکل باتیں انہوں نے کی ہیں بہت زبردست باتیں کی ہیں میں انگو خرائز حسین بیش کرتا ہوں میرے ساتھ یہاں خان زیب گل صاحب موجود ہیں صاحب کا صدر ہیں صرف ایسوسیشن کے ان سے بات کروں گا یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے آج کی الیکشن کو ان سے بہت شکریہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں صاحبت کے لئے یہ کیسا ہے ہریپور کے لئے آج کا یہ الیکشن کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس دفعہ جمہوریت جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے اور یہ ان کی کاشی ہیں ان کی کوششیں ہیں اور یہ پہلی دفعہ اس طرح سارے مل بیٹھ کے اور اپنا جمہوری انداز پر پیش کر رہے ہیں اور بڑی گہمہ گہمی ہے بڑا جوش و خروش ہے اور میرے خیال میں انڈر پرسن جو ہے وہ وارڈ پول ہوگی اور مقاملہ بھی وان ٹو وان بہت سخت ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جمہوریت جو ہے زندہ ہوئی ہے بہت شکریہ جناب بڑی مہبانی آپ کی آپ نے بات کی ہے میں اس موقع پر میرے ساتھ ملک اجازت صاحب موجود ہیں صحافی ہریپور کے ان سے بات کروں گا اور مائک میں ان کے حوالے کروں گا آگے یہ بولیں گے باقی آگے یہ سوال جواب کریں گے ملک اجازت صاحب سے میں بات کروں گا آج کے الیکشن کے حوالے سے صحافتی اعتبار سے آج کا دن کیسا ہے اور ہریپور کی صحافت پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے ساتھ مائک میں ان کے حوالے کروں گا آگے یہ مزید اس نصیات کو چلائیں گے جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر آصف اقبال صاحب جی آج تقریباً آٹھ دس سال کے عرصے کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے اریپور پریس کلب کا آج الیکشن ہو رہا ہے جس میں تقریباً ترہتر ممبران اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جس میں ستر ممبران جو ہیں اس وقت موجود ہیں اور یہ آپ اگر میں بات کروں تو یہ جو چار ستون ہوتے ہیں کسی ریاست کے عدلیہ مکننہ پارلیمنٹ یہ ستون ہوتے ہیں کسی بھی کمیاب ریاست کے تو آج بہت ہی دوستانہ ماحول میں یہ الیکشن کا ہو رہا ہے جی اور آدھے آدھا گھنٹہ رہ گیا ایک بجے تک پولنگ ہوگی اور ہمارے ممبران جوک در جوک آ کر اس خوبصورت عمل اور جمہوری عمل کے حوالے سے اپنی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور آج دوستانہ ماحول میں یہ پولنگ ہو رہی ہے اریپور پریس کلب کے حوالے سے اور میں دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو بھی گروپ آتے ہیں سامنے جو صدر جنرل سیکٹری یا مختلف باڈی کے جو ممبران سیلیکٹ ہو کر منتحب ہو کر آتے ہیں وہ ہمارے صافی بھائیوں کے مسائل حال کریں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر صاحب آئیے جانتے ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا مول ہے جی بھائی چارے کا مول ہے ٹھیک ہے بس میری ایک ہی ریکویسٹ ہے جیتنے والے جو ہیں وہ کشادہ دلی کرے اور ہارنے والے دوست وہ بھی اپنا دل بڑا رکھیں یہ کسی کوئی ذاتی جگیر نہیں ہے ٹھیک ہے آج جو لوگ جیتیں گے کل کا ریزلٹ اس کے اپوزٹ ہوگا وہ اگر اچھا کام کریں گے تو کل دوبارہ لوگ ان کو پھر پلائیں گے یعنی آٹھ ماہ کے عرصے کے لیے بس یہی وقت ہے جی تو اللہ تعالی بہتر گھرے جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور سینئر صافی ڈاکٹر عمران صاحب موجود ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے ڈاکٹر عمران صاحب چونکہ ایک بہت ہی منجے ہوئے ہمارے صافی ہیں اور ہر وقت میدان عمل میں موجود رہتے ہیں ایسے ایسے مسائل کو انہوں نے اوجاگر کیا انجنریٹ کیا یہ ایک بہت بڑا ان کا قدم ہے تو آج کی الیکشن کے حوالے سے جانتے ہیں ڈاکٹر عمران صاحب جو ہمارے سینئر صافی ہیں آپ کی کیا تصورات اور خیالاتیں شکریہ جی جہاز بھئی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے ووٹیں پول ہو رہی ہیں اور صافی ازراد بڑے خوش اسلوبی سے جو ہے ووٹ اپنی ووٹ پول کر رہے ہیں امید ہے جو بھی کمیاب گروپ ہوگا وہ صافیوں کے حقوق کے لیے بہتر طریقے سے کام کریں گے شکریہ انتظامیہ بھی انتظامیہ بھی اس میں آتی ہے ریپور میں بہت سے مسائل ہیں اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے صافی ازراد کا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی پیکج ہونا چاہیے لازمی بات ہے وہ ظاہر ہے جو کمیاب ہوں گے ان کو ان کو چاہیے کہ وہ صافیوں کے لیے کوئی پیکج گا اعلان کریں اور ان کے حقوق کے لیے جتنا ہو سکے وہ کام کریں جی بہت شکریہ ڈاکٹر عمران محترم بکشیش الائی شہید جو پندر رمضان اور مبارک ان کے تقریباً چھ سال ہو چکے ہیں ان کی شہادت کے ہمارے سینئر صافی اور شمال کے بیورو چیف تھے وہ ان کے بھائی ظلفکار عباسی صاحب پائن نیوز سے ریلیٹڈ ہیں جی تو آئیے آج کے الیکشن کے حوالے سے ظلفکار عباسی صاحب سے جانتے ہیں آج کا الیکشن کیسا ہو رہا ہے جی بہت اچھا الیکشن ہو رہا ہے جی جس طرح کہ آج میں نے ان کے انتظامات دیکھے ہیں میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے بہترین انتظامات کی ہیں آر طرح سے راستے بھی باندھ ہیں سکورٹی کا بھی بہترین بندباست ہے اور بہت اچھے الیکشن ہو رہے ہیں جی سوکڈی پیو صاحب بھی اور ایسے چو سٹی بھی موجود ہیں جی بالکل وہ بھی ہیں ایسی سہبان بھی ہیں تقریبا جتنے بھی آدمی سکورٹی کے والے سے وہ سب جہاں پر موجود ہیں اور بہترین انتظامات پر میں ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جی بہت شکریہ آج جو گیمہ گیمی آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے آئیے آج ایسی شخصیت سے آپ کو ملواتے ہیں ایسی شخصیت سے آپ کی بات کرواتے ہیں جو آج کے الیکشن کے والے سے صدارتی پوسٹ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور بہت کردار ہے ان کا جو پریس کلپ جو بائیس مات سے بند تھی اسے کھولنے میں جناب عنیف اختر آزاروی صاحب جی آج الیکشن کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں جی عوضہ باللہ امنی شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو الیکشن اریپور پریس کلپ کا ہو رہا ہے یہ عدالتی احکامات پر ہو رہا ہے یہاں پر جتنے بھی ممران ہیں تقریباً اکتر ممران ہیں جو صبائی حکومت کی طرف سے جاری کردہ لسٹ میں تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ایک کنیڈیٹ بھی یہاں پر موجود ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل یہاں پر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھر شپ لگا رہے ہیں دوستانہ محول میں دوستانہ محول میں صاحب کچھ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ذلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بہت تامن کر رہی ہے تو ابھی پولنگ کا ٹائم تو ختم ہو گئے ابھی انتظار کر رہے ہیں ریزیلٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کون کون کینیڈیٹ وینر ہے اور کس کس وکنیڈیٹ نے لوز کیا ہے ایک آخری سوال ہے آپ سے آپ کے پاس اگر وقت ہو تو چونکہ آپ ماشاءاللہ ابھی بھی جو صدارت آپ کی پاس تھی پریس کلاب کی تو ابھی صدارت کے لیے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو اپنے صافی حضرات کے لیے آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی دیکھیں پہلی ترجیح تو صافیحوں کے لیے میری میں تو پہلے بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں بدقسمتی یہ تھی یہاں پر پریس کلاب میں گروپنگ تھی میں نے یہ چار پانچ ماہ پہلے بھی میں پریس کلاب کا پریزیڈنٹ بنا ہوں تو جس وقت اہم کام کے صافیحوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے باہر نکلتے تو کچھ بائی اماری ٹانگیں کھینچتے تھے تو ابھی یہ گروپنگ والا سلسلہ ختم ہو گیا ابھی نئی اکومت آئے گی اور ان سے فنڈنگ لے کر جس طرح دیگر ازلہ کے پریس کلاب صافیحوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ زلہ عریپور ازارہ کی ریڈ کی ایڈی ہے تو ہماری کوشش ہوگی تمام صافیحوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کی فلاہ جس طرح دیگر ازلہ میں صافیحوں کے لیے فلاہ و بیبوت کا کام ہو رہا ہے اسی طرح عریپور میں بھی ہو گئے جی بہت شکریہ سارہ ہمارے ساتھ موجود تھے سابق صدر پریس کلاب عریپور اور آج بھی صدارت کے لیے یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں صدارت کے لیے تین لوگ اس وقت ہمارے سم نے جناب شکیل وارسی صاحب انیف اختر ازاروی صاحب اور ان کے ساتھ زاکر تنولی صاحب صاحب کا صدر یہ تین لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں صدارت کے لیے اور جنرل سیکرٹری کے اگر بات کروں تو نیاز ایدر موغل صاحب جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اشرف چاچا اور ایک اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ بہت شکریہ جی